موسیقی دلی پولیس موسیقی دلی پولیس موسیقی 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 دنکن سردن نزدیک روزنوالن لوکن جانیت مالی نقصان تلنچ پیوان تج تیمسات آززل پنچکن سردس نزدیک روزنوالن لوکن مز خوف درشت پرد سپدمت ایلیت پاک بارت فوج اندرمیان گول بری سپز وندچی وانزی مالتی شافور دگوار منکورت کهرنی سکرنمز فاکستانی فوجتر پر بارتی چوک انسان ریحشی علاق نشان بناونامت یا دوران لکتن ختیارن سان بڑن ختیارن یوند استعمال عملی مز اناو یا دوی بارتی فوج ترف پر پاکستانی چوک ریحشی علاق نشان بناونامت تاہم چو پاکستانی فائرنگ سوید آک بچی جان باهاک سپزمس یلزن فائرنگ مز چون پل فورسز اہلکارن علاو ناو آم شہری زخمی سپن یا برچس سردی کشید گی نظریتال تھویت انتظام یا ترف پنچیکن سردی علاق نمزاز تعلیمی ادار باند کرنو فوصل کرنا آمد یلزن وین وین سانجز نیوز رومز خبر موصول سپز جزکمی فورسز اہلکارن منشاق فورسز اہلکار فوت سپت موت تاہم چنپل سطر پر ایمی خبری تزدیف سپت موت سبا تقریبا آٹھ بجے سے جو ہے ایمی فائرنگ ہو رہی ہے ایل او سی پہ تو میں اس وقت سپارٹ پہ ہوں اور میں نے یہ جو گاڑیاں ہیں سر چوک پہ یہ موڑ پہ یہ روک کر رکھی ہیں کیونکہ آگے کہیں کوئی جان نقصان نہ ہو جائے تو جس کی وجہ سے یہ گاڑیاں روکی ہوئی ہیں اور یہ لوگوں کو یہ بھی ہدایت کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر رہیں اور باہر نہ آئے تو بچوں کے پیپر بھی ہیں اب تھوڑی مشکل بھی ہے بچوں کے لیے پیپر تو ہو سکتا ہے پیپر ہو جائے لیکن ابھی جو ہے گاڑیاں شاڑی روکی ہوئی ہیں جو ہے وہ چال ہوا ہے تو اس میں کوئی زخمی ہوا ہے زخمی ایک ہوا ہے اس پناہ ایک آدمی زخمی ہے محمد شریف جو ہے سانف عبداللہ وہ زخمی ہوا ہے جس کو اسپیٹل بچائے گیا ہے دلی پلسطر پچے جمہ کشمیر پلسط سویت اتواس کرت سرنگ رسمز آخ نوجوان گریبتار کرنا آمد یمیس متعلق دلی پلسطر پوان ناؤزی پھائیاز آمد لوان ناؤ کی نوجوان چو جیش محمد تنظیم صدوہ بستطر دلی پلسطر سوز زساس پندہ پیٹر اوہن تلاش محکمہ پی ایچ اسمز کام کرنوالو ڈیلویج تکیجوال ملاجمو تر پچاز سرنگ رسمز ایج جی مظاہر کرنا آمد یا دوران تیم محکمہ ست انتظام یا سکلاب سخت ناربجی کرانوز آت موقع سپیٹ یہ تھی ایج جی ملاجمو تر پچیف انجینر پی ایچ اسمز دفتر سکولپ کورتا جتیمو ونمت زیدوین شاپریل تام انتظامیہ تر پتین مسئلہ انزراو نباپت سنجید قدم تلنا آئی تلی شاپریل پت لکن ساپ چناب باند کرنی یا میز زمداری ریوز تی انتظامیہ سپیٹ سب اوید سب دیت تنخواہ کا معاملہ ہے چاہے وہ ایسرو پانچ سو بیس میں ترمیم کا معاملہ ہے چاہے وہ ہماری فائلے جو سیکٹریٹ میں پیننگ ہے ان کا معاملہ ہے جو ہمارے ساتھ لوگ کام کر رہے تھے جو دوران ڈیوٹی شہید ہو گئے ان کی جگہ ان کے گھر کے فرد میں سے ایک فرد کو سرکاری نوگری فراہم کرنا یہ ساری ڈیمانڈز یہاں کی گورنر انتظامیہ نے مان لی ہے اور ستائیس مارش تک ان نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی واجب العدہ جو تنخواہ ہے وہ واگزار کی جائے گی لیکن وہ واگزار نہیں کی گئی ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا اور اس دھوکے کے حضر ہم نے تمام وادی کے کشمی وادی کشمیر کے طول آرز میں کال دی ہے اگر گورنر انتظامیہ نے چھے مارش چھے اپریل سے پہلے پہلے ہمارے معاملات کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا تو ہم اور تمام ریاستی عوام کی جو پانی کی سبل ہے وہ منکتہ کی جائے گی پی ایچی ایم پلائیز سوشن ترپی یا تیا عزیز کی پیٹک کوئم کار بند کرنو فرسل کرنو چامتا چاہز سنبلس سنبل بند پورس مجھتے محکمہ پی ایچی ایس مجھتے محکم کرنوالیو ڈیلیویج تکیجبال ملائز مطرپ اہجوجی مظہر کرنا آمو تیا دوران اہجاز میں شامل ملائزم محکمہ است انتظامیہ از کلاف ساکت ناربزی کرانو یلزن ملائز مطرپ مانگ کرنا آئیز تین مسلو انزرہ انہیں باپت گسن سنجید قدم طلنیین یدزن نتیمن دوبار سڑکن پیٹیون پی انتظامیہ نے ہمیں اس چیز کے لیے مجبور کیا ہے ہماری جو پیٹننگ ویجز ہیں ہمارا ایک گروپ ہے دوہزار پانچ کے بعد لگا ہوا ہے ان کی سترہ مہینے سے تنخواہ رکی پڑی ہوئی ہے اور دوہزار پانچ سے پہلے جو لگے ہوئے ہیں ان کی تنخواہ پچھلے سات مہینوں سے بند ہیں ہم نے کہی بار گورنٹ انتظامیہ سے اس حوالے سے تفصیلاً بات کی اور حل طلب مسائل جو ہے جن کو انہوں نے تسلیم بھی کیا ہے چاہے آج کی گورنٹ اہلے کی سرکار تھی یا اس سے پہلے کی جو نیشنل اور بھی دوخہ دیا گیا ہے ہم نے آج چھے جن کا لاک آؤٹ پروگرام دیا ہے ہر کسی آفس پہ تالا یا پر جزل بڑھ گئے میں اس مجھتے آزم حق میں پی ایچ ایزمز قوم کرنوالی ڈیلویشت کیجوال ملائزمو طرف اہج جو جو مظاہر کرنا آمود یا دوران اہج جو جو شامل ملائزم ساکت ناربو جی کرانو یلزنات موکس پیٹ گورنر انتظامیہ سے مانگ کرنا آئیزم ملائزمنی مسل انظراونس حوال گسن سنجید قدم تلنیین یدزن نتیمن دوبار سڑکن پیٹ یونٹی ہماری جو مانگ ہیں وہ ویڈیز کے حوالے سے مانگ ہیں ہماری جو ویڈیز پینڈنگ ہیں پچھلے انیس اٹھارہ انیس مینے کی جو پینڈنگ ویڈیز سے وہ ریلیز ہو جائے ہم گورنر صاحب سے التماس کرتے ہیں پرزور گرزائش کرتے ہیں اب بہت ہو چکا ہے میرے پانی کر کے ہمارے جو ویڈیز سے وہ ریلیز کریں دوسرا جو ہمارے ہمارا جو پانچتے بیس احسارو پانچتے بیس ہیں اس میں ترمیم کی جائے مختلف کالجنمنز زیرتلیم تلویل مو ترپچ آز سرنگریش پریس کالنیمز احجاجی مظاہری کرنامت یا دوران احجاجسمنز شامل تلویلیم یونیورسیٹی انتظامیات خلاف ناربزی کرانویز احجاجسمنز شامل تلویل مو ترپچ وان نامنزی یدویی یونیورسیٹی انتظامیات ترپن دون سمیسٹرن ہل امتحان یکوٹ ہنک فرسل نناو احجاجسمنز شامل تلویل مو ترپک مانگ کرنامت سلویل سمیسٹرن ہی کرنی یوزن تلویل میں نہیں مشکل دور کرنی ہے ہم کیوں سر کشمی انورسیٹی بیج انڈر بیجویٹ بیج 2016 ہے سر سر 2016 سے آج تک پولٹیکل کانڈیشنز جو بیلی کی ہیں سر وہ تو آل ور انڈیا سب کو پاتا ہے سر 19 میں کیا انہوں نے نوٹفیکیشن نکالی جو پھرپتور سکس سم ہے وہ آگسٹ فرسٹ ویک میں ہوگا سر لیکن مسئلہ کیا ہے سر آگسٹ فرسٹ ویک میں سر اب ٹوٹل تین مہینے رہ گئے سر اپریل میں جون جولائے سر سر چار مہینے ٹوٹل ہیں سر چار مہینے میں پوسیبل ہیں سر ہم پریپیر کر سکے جو دو سمیسٹر ایک سال میں ہوتے تھے اب ہم چاہتے ہیں سر کی جو ہمارا سیلیبس ہے سر وہ مہربانی کے لیے ریڈیوز کیا جائے فیوٹی پرسنٹ سے جیسے پچھلے پچھلے سار ان لوگوں نے کیا تھا سر تاکہ ہم جو اپنے اگزامیں اچھی طریقے سے کھا پک رام بلنس مجاز پانچو تو سر پنچو تر پر ایج جو مظہر کرنا آمد یا دوران تیم ڈی سی ریاستی تو ڈی زی کا استوال اس خلاب سکت ناربجی کرانویز یلزنات موکس پیٹ ریاستی گورنر اسمان کرنائیزی منزل ترکیوتی کمیشنر انخلاب گا سکار وی عملی مز انیین یدزن پانچ تو سر پنچ دوبار ساڈکن پیٹین اس مجبور دو تین دن پہلے اس کے ساتھ جو سلوک کیا جایا ہمیں خدشہ ہے کہ یہاں رامبن میں بھی کہیں ایسا ہی سلوک نہ کیا جائے سر پنچ ہم لوگوں کی آواز چن کر آئے ہیں ہم جو اتنے ڈسٹرک میں جتنے بھی سر پنچ چن کر آئے ہیں ہم ایک لوگوں گریب لوگوں کی آواز ہیں اگر ہماری اس آواز کو ڈی سی صاحب نہیں سنیں گے ایڈمیسٹریشن نہیں سنیں گے اور کون سنے گا پھر آئیے تو ہم گورنر صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ پرزور اپیل کرتے ہیں کہ ڈی سی کشتوار اور ڈی سی پی پلز کانفرنس پارٹی ترپچازل لولہ بسمت چناؤ ریلی ہندسانز کرنا آمد یتمز ورمل لوگ سباز سیٹی ہند پارٹی ومیدوار راجہ اعجاز ایلیت دوئی میں لیڑ رو تکارکنوں شرکت کر آتھ موکس پر چوگر کرن پر زور دنا مجید ترکتن ومیدوار کامیاب بنا اونے باپت چوکیسان قوم کریں ہم نے جو اس وقت ایک مہم چلائی ہوئی ہے وہ جلسے جلوسوں کی نہیں چلائی ہے بلکہ ہم ہاؤس ٹو ہاؤس ڈور ٹو ڈور برادری ٹو برادری کنٹیکٹ میں لگے ہوئے ہیں میں جہاں بھی جاتا ہوں مجھ سے صرف ایک سوال پوچھا جاتا ہے ایک ہی چیز گئی جاتی ہے کہ آج تک جتنے لوگوں کو ہم نے بنایا جتنے لوگوں کو ہم نے ووٹ دیئے وہ دوبارہ مڑ کے یہاں نہیں آئے میں ان لوگوں کو تمام قوم کو یہ اعتماد دلانا چاہتا ہوں کہ ہم ان میں سے نہیں جو ووٹ لینے کے بعد پانچ سال تک آپ کی خبر گری نہیں کرتے بلکہ ہم ووٹ دیئے ہمیں جتائیے ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم آپ کے پہلو میں کھڑے رہ کر ہر دکھ سکھ میں ترگام سملس مجھے آز بھارتیا جنتا پارٹی ترپ چناؤ ریلی ہنسانز کرنا آمد یتمز پارٹی لیڈروں تکارکنوں شرکت کر ریلی دوران چور کرن پیٹ زور دن آمد تیمگا سنسکسان قوم کرن یودزن پارٹی ومیدوار کامیاب بناو نہیں دردناک حدثہ ہوا پلواما کا اور وہ حدثہ جنہوں نے کرایا ہے وہ بھی آئیڈنٹیفائی ہو گئے انہوں نے مانا بھی اور اس کے بعد بھارت نے جو اپنی کاربائی کرنی تھی کہ ہمارے پردان منطل نے کہا کہ بہت بڑی گلتی کی ہے اس کا خمیازہ ان کو پکتنا پڑے گا وہ خمیازہ ان کو بھارت کی سرکارڈا ہے اب اس میں سے کچھ چیزیں نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ دیش کا سماج اور وشیش کر کشمیر جمہو کشمیر کا سماج اب اتنا بے اپور ہے وہ ان کی باتوں میں آئے گا کشمیر کا سماج بھی یہ سمجھ گیا ہے کہ انہوں نے آج تک ہمارے صدوخہ کیا ہے اس پر بین لگانے کا کام تو ہوم نسٹری نہیں کیا اب انہوں نے کوئی آنکھیں بند کر تو بین نہیں لگایا ہے کچھ ایسی چیزیں ملی ہوگی جس کے کاربائی انہوں نے بین لگایا اور اس بین کے بعد آپ کو لگا کہ وہ یہاں کے حالات بھی نارمن ہونے لگے ہیں پتھر بازے بھی کم ہونے لگی ہیں سب چیزیں ٹھیک ہونے لگی ہیں سرنکرس مجھے عزیز زمیندار فورم کے نمائندند کانگریس لیڈران درمیان میٹنگ ہونے سانز کرنا آمد یا دوران کئیان معاملن حوال قطن دل دناؤ یلزانات مکسفیٹ پریس کانفرنچوں سانز کرنا آو یا دوران پارٹی ہندریوستی صدر گلام آمد میرن ونز فورم ترپی یم معاملے وطلان آئی تیمکیری کانگریس پارٹی الیکشن مینیفیسٹو اسم شامل یزن اقتدار اسمزید یم معاملے حل کرنا باپر قدم تل دیئے کسان فورم نے اس پر جو ڈیٹیل زمینی سطح پر کام کیا ہے انہوں نے وہ ایک چارٹر اپ ڈیمانڈز ہمارے سامنے رکھا تو ایز ایک کانگریس پارٹی ہم نے ان کے جو ایشیوز ہیں جو ملکی سطح پر انشیٹ لیے جا رہے ہیں وہ ایگری کیے ہم پرنسپلی ان کے وہ بنائی ہوئی ڈیمانڈز کو سینٹر اور سٹیٹ دونوں سطح پر ایگری کرتے ہوئے اس زمیندار فورم نے تو ہم نے یہ ایگری کیا کہ ہم اس کو ٹیک اپ کریں گے یہ جائز کاز ہے جائز لوگوں کا کاز ہے تو اس لیے زمیندار فورم نے بھی ہمارے ساتھ ایک پرنسپل ایگریمنٹ لیا ہے یہ دیفنیٹلی ان کے اندر بھی امید ہے جمہو کشمیر یونٹ کو کہ جمہو کشمیر کانگریس بھی اسی طرح سے ہمیں ملپ فالو کرے گا سپورٹ کرے گا ہمارے کاز کو جس طرح سے باقی سٹیٹ دونوں نے کیا محکم تعلیم ترپی یہ تیتویل بیلون تو وستادنیز حوزری یقینی بناون باپت اس کی پیٹ پنکچولٹی حفظ مناون سانز کرنا آو تا چاز گورنمنٹ زنان کالیج پلوائی مسمز تے ایمہوال تقریبی ہون سانز کرنا آمود یا دوران وستادو تیل بیلون ترپ آہد کرنا آوزی حوزری یقینی بناون باپت روزن تیم پرہدو سکولیوار چھے تاریک تک کا جو یہ خاطتہ ہے ایس پنکچولٹی بھی ایک منانا ہے اس میں ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز ہمیں کیری اوٹ کرنی ہے کالیج میں این ایس ایس کے والنٹیئرز کو بھی انوالو کرنا ہے ایٹنڈینس سٹاک کی بھی مانیٹر ہوگی بچوں کی بھی مانیٹر ہوگی اور لاسٹ میں جو پنکچول بچے ہوں گے ریکارڈ کے مطابق ان کو انعام سے بھی یا پرچو مارڈل ہائر سکنڈری سکول کا پوری سمجھتے آج آمی حوال تقریب انسانز کرنا آمد یا دوران وستادو تو تعلیب علمو تر پہ حاضری یقینی بناون سوال حلق تول گورنمنٹ ہائر سکنڈری سکول پرٹنس مجھتے چو آج آمی حوالا حلب برداری انسانز کرنا آمد یا دوران وستادو تو تعلیب علمو تر پہ حاضری یقینی بناون سوال حلق تول سکول اپنی حیرت ان کے بہر ضروری کانس ہو جنسے جنسے اور نبا انجول دلہام توزہ ہنیشے توزہ ہنیشے دور اندرشی صاحب یا 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 من ہنیشے باز امید گارگہاری مدرسے گارگہاری مدرسے آج ہم نے پنکچولٹی ویک منایا اپنے سکول میں اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پنکچولٹی ویک کتنا ملعب اس میں ہم اس بار میں بات کرتے ہیں کہ ایک سٹوڈنٹ اور ایک تیچر کو کتنا پنکچول رہنا چاہیے اور انسان جب ہی پنکچول رہے گا تب ہی ایک سٹوڈنٹ اپنا جو کام ہے ٹائم پہ کر پائے گا اور ٹائم پہ ہی ختم ہو پائے گا وہ کام تب جب ایک انسان پنکچول رہے گا اور نہ کہ صرف سٹوڈنٹ کو اس میں پنکچولڈ رہنا چاہیے ان ٹیچرز کو بھی اس میں پنکچولڈ رہنا چاہیے تاکہ ہر ایک ٹیچر ہر ایک انسان اپنے کام میں پنکچولڈ رہے تاکہ وہ ہر ایک کام اپنے ٹائم پر سٹارڈ کرے اپنے ٹائم پر فینش کرے حوکا کمیٹی جانوارہ سوپور ترپچاز صیرت النبی کانفرنس سے ہنسانز کرنا آمد اتماس مکمی درزگاز منزیر تعلیم 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 علماء شرکت کر آت موکس پیٹیتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں صیرت پاس گوش راونا آئی تاچھ ونہ آمد جب بچنگچت بنیوی تعلیم سوچ سوچ قرآن حدیث تعلیم تی قرآن کرنین یدنہ پائیدار سماج تیار کرنین اس بارے میں یہ اجتماع کیا تھا یہ کانفرنس کی تھی وہ صیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسی کے بارے میں ہم نے جو یہ محفل یہاں جمع کی گئی جس کا اجتماع یہاں کیا گیا لیکن جو بچے ہمارے درزگاہ کے بھی ہیں اور باہر کے کچھ بچے بھی آئے ہیں لیکن ان بچوں کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے آگے بھی ہمیں یہ محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اسلام کے منسلک ہونے کے ناتے جس کلمے کی ہم دعوت دے رہے ہیں جس اسلام کا پرچار ہم کر رہے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آگے چلا رہے ہیں مڈوہ ہندوار کے لوکو ترپچے شکایت باوان ون نامج یدوے علاقہ سمجھ سڑک تعمیر کرنے باپت کئی آئی پھری حقامن ہندوان علاقہ سکن پھر ناؤ تاہم چن سڑک تعمیر کرنے سوال کان قدم تو نامج یمکن مقیمی لوکن سٹھا مشکل ویترنگ چپیوان مقیمی لوکو ترپچے گورنٹ انتظامی آس مانگ کرن نامج سڑک تعمیر کرنے سوال کسن سنجید قدم تلنیین یدوزن لوکن بکنگو المشکل دور کرنے چار کلیو میٹر ہمارے پیدل جانا پڑتا ہے جو لڑکی بیمار ہوتی ہے ہم اٹھا کے کنے میں تو اٹھا کے جانا پڑتا ہے کم سے کم ڈاکٹر کے پاس آگے پہنچیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا ڈاکٹر پاس نہیں پہنچیں گے تو وہ ماری جاتے ہیں تو اس ٹھیک میں ہم کم سے کم ساڑھے تین فٹ بڑھ رہے ہیں دی سالات بہت خراب ہوئی لیکن ہم ڈاکٹر پاس پہنچ گئے بہت خراب ہوئی ساتھ تو کس طرح کا ہم ڈرورڈ میں پہنچ دیں جب تو گاڑی میں پتہ جائے گاڑی کرائے میں لے جاتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتے ہیں لیکن ہمارے سارا کوئی نہیں ہے یہاں کوئی سارا نہیں ہے آپ نے یہ مطلبہ کہیں بلاک میڈکل اپسر لارڈنو سوی ترپچاز سب ڈسٹک ہسپتال کوکرناغسمنز بلڈ ڈونیشن کیا پکسانز کرنا آمود یتمز محکم سوید ویبست ملائز کو دعام نوجوانوں رزاکاران پوٹ پنی کھونک ہیتھی پیش کریں یلزنات موکس پہ زمدارو ترپوان ناوزی کیا پنی ہسانز روز ابروہ کنت جوہری یلزن لوگ پنی کھونک ہیتھی پیش کرن تو مشکل وقت اس پیٹھئے درکار یہ ہم یہاں پر ہم نے شروع کیا ہے کہ ہم کو بہت سارے وقتوں پر بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے ایسٹ چینل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم یہاں پر اس لئے کیمپ شروع کیا ہے ہم جمع کریں گے بلڈ بینک میں جو وقت ان فوق ان ہمارے کام آئے گا تو ہم وہاں سے بلڈ لائے رہیں گے وہ پیشنٹ دیں گے وہ تاکہ کوئی پیشنٹ سفر نہ کریں بلڈ کی وجہ سے اس کی سرجری نہ ہو جائے فالغام ڈیولوپیٹ اتھارٹی تر پوچھ آج سیجر کری مہمی حد سانج کرنے آمد یا اتھارٹی ہی دے زمدار اہلکارو شرکت کر آت موکس پیٹی ہے تی کئی آگ کوئی لاغ نہ آئی تاچہ زمدارو تر پوانے آمد جب پالغام علاقش خوبصور تھی ماحول سا پاک تھاون باپت روزی مہم براؤنک تجاری یوزن زیادہ خود زیادہ کول لاغ لئے دیکھیں پلانٹس ہماری زندگی ہیں آکسیجن فیکٹریز ہیں یہ نیچر نے بنائی ہے ہمارے لئے آج ہم نے انسیٹو اس وجہ سے لیا کہ ایک ہفتے کے دوران ہم چار ہزار کے قریب یہ سیپلنگز لگا رہے ہیں اس کے علاوہ چنار ٹریز بھی لگا رہے ہیں باقی فلاورنگ پلانٹس بھی پالغام کی آٹ پاکس جن کو منٹین کریے ہیں پی ڈی وہاں پہ ہم جو فلاورنگ پلانٹس بھی لگا رہے ہیں پرافرابلی پرینل لگا دیں گے کیونکہ وہ چار پانچ سال تک تو چلیں گی وہ تنزیم ترپ شجر کری مہمیونتسانز کرنا آمود یا تمز تاہل بیلمو سوال انتظامیات تنزیم ہندوزمدارو شرکت کر آت موکس پیٹیتی کئی آقوی لگنا آئی تاچو تنزیم ہندوزمدارو ترپ واننا آمود زیتن پروگرام نیونتسانز روز بنا خونتی جاری یدن لکن کو لگنا سوال خزان فراہ کرنی سوال خزان روز بنا خوش در میری اور دیل مدید پرینزن روز بنا چاہیے مجھم سوال خوش در بارس پرینزن روز بنا خود ہم یہی میسی صرف چاہتا ہے اپنے فرینز کو کہ ہمیں زادہ سے زادہ اپنا ماہول صاف لکھنا چاہیے اور ہمیں زادہ پلانٹیشن کرنی چاہیے اور انسٹید آف پولی بڈیارگ سے ہمیں کانتر پrocنا چاہیے قاتن بیار گوڈریڈی اور جوڈیار گا اسے کیا فائدہ ہوگا ہمیں فائدہ یہی ہوگا کہ ہمیں اکسیجن میں لے گے بہت سارے کچھ اور ہمیں اور ہم وارٹر باڈیز کی طرف سے ہم دسٹنی ڈالنے چاہیے کیونکہ ہمارا ماہل بہت خراب ہو رہا ہے اس لئے ہمیں زیادہ سے زیادہ پلانٹیشن ہی لگانے چاہیے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹرئی کور کم ہو رہا ہے تو اس کے لئے ایک چھوٹی سی پہل تھی جو یہاں پہ آج ایدگا میں سٹاٹ ہم نے کی یہ چھوٹے چھوٹے پودے لگا کے یہ ایک ہماری کل ہم ذمہ داری ہے سبی کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آس پاس ماہول کا خیال رکھیں اور جتنا ہو سکے اتنے پیڑ لگائے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیڑ کم ہو رہے ہیں اگر ہم ایک پیڑ کارٹ رہے ہیں تو کم سکم دس ہم لگانے چاہی تو اس سلسلے میں آج ہم نے یہاں پہ ایک چھوٹی سی یہ